ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا یا رب صلی اللہ میرا خامل مر رہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابیوں کے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابی آپ بھاگ کے گئے گئے اب نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ پڑھوانے والے نبی پڑھنے والا صحابی کہا جی پڑھا نہیں جاتا بولو آئے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا اب نے کہا کیا ہو کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلو اور ماں آگئی آپ نے فرمایا الکمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض سو نہیں سننا بچوں غور سے سن یہ بچے ہیں بھی غور سے سن کہا جی جی میں ناراض ہوں ناراض ہوں کہا تجھے کیا ناراض ہی ہے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے بہت نیک بچہ ہے راتوں پڑھ کے تحجیر پڑھتا ہے نفلوں میں کھڑے ہوکے قرآن پڑھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہوکے بولتا ہے میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بس مجھے اس کا دکھ درد ہے آج تو مہوں کی بٹائیاں کرتی ہیں اولاد وہ صرف زبان کی تیزی تیزی زبان کا لہجہ روکھا کہا یا رسول اللہ بہت برتمیز ہوکے بولتا ہے آپ نے فرمایا معاف کرو گی تچی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی کہا جی صرف آگ میں تو نہیں دیکھ سکتے سفارش کرو آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا حالانکہ قرآن کہتا اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن میرے نبی نے کہا سن لے تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا سفارش کرتے ہو معاف کرتے ہو کہا جی میں آم معاف کرتے ہو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ خی اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور چاندہ لگ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کے دفن میں شریف ہوئے اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پر کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ سمین آسمان کی لانت ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے یہ ناکام انسان کی شکل ہے بچوں جی ہونے والا ہے اللہ کی قصرم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے اللہ آپ کو بڑے اہدے دے بڑی بگریوں دے بڑے کاروبار دے اور یہ تو خوشی ہوگی ہماری نسل پر وانچ چڑھے عزتوں کی بلندیاں چھوٹیاں تیہ کریں پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے میرے نبی سے پوچھا گیا کیامت کبائے گی کیامت کبائے گی میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا آپ نے کہا اللہ کو بتایا کہا جی کوئی نشانی بتا دیں اب یہ گڑکیاں گوھر سے سنیں آپ نے انہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو کیا نہ تھا بیٹیاں بنام بھی اخاص اور پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اللہ سے تھنڈی ہوا آتی ہے ورنہ گرم ہوا ہی چھیلتے رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو کیا نہ آجائے یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو کیا نہ آجائے جب شراب پی جائے گی زنا ہوگا تو کیا نہ آجائے گی پتھروں کی پوجہ ہوگی تو کیا نہ آجائے گی کہا جب بیٹیاں ماں کو ظلیل کریں گی تو کیا نہ آجائے گی اللہ 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 لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ